بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری دنیا میں کیم پاکستانی اور پاکستان کی خوشحالی کے لیے بیزی سب کا خواب دیکھ رہے ہیں مالکو میرا سلام ہے عزو بیش شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں جی اپڈرز ناظرین کرام صورتحال یہ ہے پاکستان نے سیاست میں کے شہباز شریف صاحب کو اتار دیا جائے گا انہیں پھینک دیا جائے گا پی ایم کی کورسی سے یہ کس کا کہنا ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ساتھ ساتھ کے پی کے حکومتیں بھی تیاریاں کر رہی ہیں کہ حکومتی عراقین کی گرفتاریاں کرنی ہیں اور پوری ان کی تیاری مکمل ہے تیسے نمبر پہ علیم خان صاحب جس وجہ سے ان کا تنازہ سٹارٹ ہوا تھا پاکستان دریقین صاحب کے ساتھ عمران خان کے ساتھ وہ ان کی وجہ پوری ہو چکی ہے انہیں زمین لوٹ کر دی گئی ہے کدھر کی گئی ہے کیوں کی گئی ہے سارے چیزوں میں بات کریں گے ساتھ ساتھ کتیس بارج کو پاکستان دریقین صاحب پاکستان میں جلسہ کرنے جاری سلامباد کے مقام پہ لیکن انہیں اجازت نہیں دی گئی کس وجہ سے انہیں دی گئی اس پہ بات کریں گے لیکن سارے چیزوں سے پہلے آپ کو بتاتا چلو اگر آپ نے میڈاک چینر کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کریں بیل لینک میں پلات بھی کریں تاکہ اینویل ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں تو سٹارٹ کرتے ہیں جی سب سے پہلے شہباد شریف صاحب کے حوالے سے کہ انہوں نے دو اکسٹینشنز دینی ہے کین اکسٹینشنز دینی ہے اس حوالے سے سامنے بات آئی ہے شاہد خاکان عباسی صاحب کی طرف سے جو مسلمرک نواز کے ایک درینہ ساتھی رہا چکے ہیں اور ان کے بہت پرانے ساتھی تھی وہ کہتے ہیں جی کہ شہباد شریف تب تک ہے جب تک دو اکسٹینشنز نہیں ہو جاتی اب دو اکسٹینشنز کونز نہیں ہیں اس میں سب سے پہلے اکسٹینشن جو سمجھا جا رہا ہے جو سونا جا رہا ہے وہ تو ارمی چیف صاحب کی ارمی چیف کی اکسٹینشن کوئی نئی بات نہیں ہے کیونکہ جنرل باجوا صاحب کی بھی اکسٹینشن ہوئی تھی تو ہو سکتا ہے کہ اس بار بھی اکسٹینشن ہو جائے اس کی وجہ وہ ہاتھ کیا ہے اکسٹینشن کیوں ضروری آس پر بات کر رہے ہیں لیکن دوسرے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک اور extension ہے جو ہے قاضی فائزہ صاحب کی سمجھ جا رہی ہے کہ چیف جسٹس صاحب کچھ اس طرح کے قوانین بنائے جائے گی ترامیم کی جائے گی اس کے بعد قاضی فائزہ صاحب کی extension کروا دی جائے گی اور زرداری صاحب اس معاملے کے بعد شباز شریف کو side way کر دیں گے کھڑے لائن لگا دیں گے جس سے پنجابی میں کہتے ہیں اب آرمی چیف کی extension کیوں ضروری ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ پاکستان جن حالات سے گزر ہے کسی بھی ملک کو پاکستان کی کسی سیاستدان پہ تبار ہی رہا چنواز شریف صاحب ایسی نہیں سیاست میں شباز شریف صاحب پہ تبار نہیں رہا کیونکہ ان کی کوئی ایک زبان ہی نہیں ہے پھر آ جاتے ہیں زرداری صاحب ان کی جو ریپوٹیشن ہے پاکستان سے باہر بھی اور پاکستان میں بھی وہ بھی سب کو معلوم ہے کسی بیرونے ملک سے کوئی بھی ایسی طاقت کوئی بھی ایسی قومت کوئی بھی ایسے وزراء کوئی بھی ایسی ٹریڈر کوئی تجارت کرنے کے لئے پاکستان کا رکھ نہیں کریں گے اگر آرمی چیف کی ایکسٹینشن نہیں ہوتی تو آرمی چیف کی اگر ایکسٹینشن ہو جاتی ہے تو یہی وہ ان کے لئے سمجھنے کے ایک پہلو ہے ایک موقع ہے ایک پوائنٹ ہے جس کی بنا پہ پاکستان کے ساتھ آکے کوئی اپنے معاملات بہتر کر سکتے ہیں اگر آرمی چیف ہی نہیں رہتے کوئی چینج کر دیے جاتی ہیں ایکسٹینشن نہیں ہوتی تو اس کے بعد پاکستان کے حالات پوزید خرابی کی طرف جا سکتے ہیں کیونکہ اس ٹائم اگر انہیں کوئی امید نظر آتی ہے تو پاکستانی آرمی سے ہی امید نظر آ رہی ہے کسی دوسرے ہوں مالک کو سیاستدانوں سے کوئی بھی امید نہیں نظر آ رہی ہے اور آرمی ہی ہے جس نے پاکستان کو سٹیبل کیا اور آگے سٹیبل کرتی رہے گی اب بزید یہ معاملات ہیں کہ جو ایر چیف تھے ان کی ایکسٹینشن کر دی گئی ہے ایک سال کی ان میں بھی تو سی کر دی گئی ایکسٹینشن کر دی گئی ہے ایر چیف کون ہے ان کے بائی جو لیگی رہ چکی ہیں کارکون رہ چکی ہیں اور لیگی سیڈ پہ ہی لیگی ٹکٹ پہ ہی ایم این ای بھی منتقیب ہو چکی ہیں ریسرنل انتخاباد میں فورٹی فائل سے ہویا فورٹی سیمہ سے ہویا وہ تو خیر ایک الگ معاملہ ہے لیکن ان کے بائی کی ایکسٹینشن ہو چکی ہے اب ان کی ایکسٹینشن ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے یہ معاملہ گربر نظر آ رہا ہے دیکھتے ہیں کس طرف احوال جاتے ہیں لیکن شاہد کھاکان آباسی جو کہہ ہے وہ ہم نے آپ کو اپڈیٹ کر دیا مزید انہوں نے کیا کہا مزید انہوں نے کہا کہ نواز شریف زمنی انتخاباد میں جائیں زمنی انتخاباد کون سے ہیں جو سیٹیں نولنگ نے چھوڑ دی ہیں یا جن پہ الیکشن لڑا ہے جیتا ہے نواز شریف بہتر ہے کہ زمنی انتخاباد میں حصہ لیں اور وان تھرٹی کی نشیست جو سیٹ ہے اسے چھوڑ دیں کس وجہ سے کیونکہ وہ مشکوک معاملہ بنا ہویا ہے اور دیفینیلی ایسا یہ مشکوک معاملہ اس وجہ سے بنا ہویا ہے کہ انہوں نے رد وضل کیا ہے ایوارز کی فورٹی فائی فورٹی سیون کا معاملہ ہے تو اگر نواز شریف صاحب خود چھوڑ دیتے ہیں سیٹ تو مسلمنگ نماز کی سمجھنے کے ایک تھوڑی سیزت بچ جائے گی اب آ جاتے ہیں رانساناللہ صاحب کے پاس رانساناللہ صاحب جن کا مسلمنگ نماز صحیح تعلق ہے ان کا کہنا ہے کہ محسن نقوی کی تقردی مجددہ حکومت کی صحت کے لئے بہتر ثابت ہو سکتی ہے پاکستان کی صحت کا انہوں نے بیرہ کرک کیا ہوا ہے وہاں انہیں اپنی حکومت کی صحت کی پڑی ہوئی ہے عبدالعلیم خان صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان صاحب کے ایک درینہ ساتھی رہ چکے ہیں ان کے ساتھ کلیش کی وجہ سے آیا تھا کہ کچھ پاکی ہو ان کی جو سوسائٹی ہے اس کے لئے انہیں رکبہ درکار تھا اس کی این او سی چاہیے تھی وہ انہیں نہیں ملی تھی لیکن ابھی اکوباد میں معلوم ہوا ہے ذرائے سے کہ یارہ ہزار کنال کا رکبہ انہیں دے دیا گیا این او سی ان کے نام دے دی گئی ہے اور اب ان کا ٹوٹل جو رکبہ اکتیس ہزار ہو چکا ہے اکتیس ہزار کنال عبدالعلیم خان صاحب کی اراضی ہے پاکستان میں مجود پاکستان کے صبح پنجاب کے شہر لاہور میں مجود ہے اور اس طرح سے یہ سمجھنے کہ لاہور کی سب سے بڑی سوسائٹی بن چکی ہے اکتیس ہزار کنال کی ان کی اب آ جاتی ہے جی کہ اسی این او سی پہ کیونکہ پاکستان تحریکن صاحب کے ساتھ معاملہ ہوا تھا بھی اس حکومت کے ساتھ اس کا مکمہ ہو گیا ہے تو آگے معاملات کس طرف سے جاتے ہیں کس طرف جاتے ہیں اب دیفینیلی انہوں نے لیا ہے تو اب حکومت بھی ان سے کوئی ڈیٹرنز میں لے گی کیا لے گی یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے پاکستان تحریکن صاحب کو کتیس مارچ کے لیے اجازت درکار تھی جلسے کی لیکن انہیں اجازت نہیں دی گئی کہا گیا ہے کہ ایم نو امان ٹھیک نہیں ہے جس پہ پاکستان تحریکن صاحب کے ایک رہنماد صدقیصر صاحب بیان دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں مجبور نہ کیا جائے کہ حالات خرابی کی طرف جائے محلی صاحب آپ نے داندلی کی فورم فورٹی فائی فورٹی سینن والا معاملہ سب کے سامنے ہیں الیکشن میں آپ نے داندلی کی پھر الیکشن نہیں کروایا اس کے بعد ہمیں احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں تو مضمت کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے ہمیں احتجاج کی اجازت بھی نہیں دے رہے تو اس سے بہتر ہے کہ حالات خرابوں میں اجازت دے دی جائے یہی اگر پیچھے چلے جائیں تھوڑا سار سے جی ایو آئی کو بھی اجازت درکار تھی اسلام آباد میں ہی اجازت دی گئی تھی تب بھی امن و مان کے صورتحال اسی طرح سے تھی کے پی کے کی طرف آتے ہیں ایلی امین گنڈاپور کی کیونکہ آئے تھے کہ انہیں گرفتار کر لیا جائے گرفتاری کے وارنٹ جاری ہو چکے تھے وزیراعلا کے پی کے ایلی امین گنڈاپور کے تو اس کے مقابلے میں کے پی کے کی جو انتظامی ہے اس نے ایف آئی آرز ساری تیار کر لی ہیں ایف آئی آرز کو سارا نکال کے کہنے ہیں پنجابی میں ٹاکی ٹوکے مار لی ہے ٹاکی ٹوکی انہوں نے مار لی ہے کن ایف آئی آرز کو وہی ایف آئی آرز جو مسلم ریگ نواز کے بانین واشیف صاحب پہ تھی جو اشباشر صاحب پہ تھی جو زرداری صاحب پہ تھی جو بلال بٹو زرداری صاحب پہ تھی بہت سی ایسی ایف آئی آرز تھی جو کے پی کے میں کٹی ہوئی تھی اب ان کا کہنا ہے کہ اگر علی ایمین گنڈاپور کو کوشش کی جاتی ہے گرفتار کرنے کی یعنی گرفتار کر لیا جاتا ہے تو پھر ہم بھی اسی طرح سے گرفتاری کریں گے کیونکہ ہمارے پاس بھی ایف آئی آز موجود ہیں ہمارے پاس بھی کیسز موجود ہیں ماملات کس طرف جاتے ہیں پاکستانی یہ تولے بیتر جانتر میتو یہ کرتے ہیں جو بھی پاکستان کے کوئی بیتروں پاکستان دنگری راج چھوکنی ترقی کریں ایم ایف کے ساتھ ماملات ہے پا جائیں اور پاکستان کی جو اکنومیکل سیچویشن ہے وہ تھوڑی سے سٹیبل ہو سکے اور پاکستان ترقی کی راپے کام زنوپری مید بانزو بیش پیش پیش دیجی اللہ نی کے بان موسیقی